اسلام علیکم نمشکار سسریہ کارل این گوڈ ایوننگ میں ہوں وردو کازمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں بیجا فرائے جی ہاں بیجا فرائے کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ ہم آزر ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم آج کی نیوز کی طرف چلیں سب سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس جس نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جی سب سے پہلی جو نیوز ہمارے پاس ہے وہ ہے جی آمو کو لے کر جی ہاں باپ کہیں گے جی بھلا مطلب اس وقت آمو کا کیا ذکر ہے تو آمو کا سیزن چل رہا ہے اور بنگلہ دیش کی پرائیم منسٹر حسینہ واجد نے شہباز شریف صاحب کو آمو کا توفہ بھیجے بیسے آم ہماری ہم بڑے خطرناک سمجھے جاتے ہیں آپ کو یادی ہوگا آپ لوگوں کو کہ زیادہ لگ بھی کوئی آم شام لے کر مطلب جا رہے تھے کہیں اور پھر آپ جانتے کیا وقت ہے میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گی لیکن خیر مجھے یقین ہے کہ ان آموں کی پیٹی میں سے آم ہی نکلے ہوں گے لیکن خیر بڑا اچھا انہوں نے کیا کہ جی آم بھیج دیئے لیکن اگر میرا ایڈرس ہوتا تو ایک پیٹی میرے گھر بھی آ جاتی لیکن بس جی کیا کریں ہاں میں تو کوئی آم بھی نہیں بھیجتا کہ ایک باکس آم کا ہی بھیج دیں لیکن بڑے مہنگے مل رہے ہیں جی مگر ایسی فکر کی بات نہیں ہے اس لیے کہ چلغوزے والی حالت نہیں ہے آم میں پھر بھی کھائی لیتی کھڑے کو خرید کے ہم بڑھتے ہیں آگے نیوز میں اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس لیے کہ پاکستان کو لون پے لونز ملتے چلے جا رہے ہیں اور اس میں عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں عمران خان کا یا پی ٹی آئے کا رول بھی ہے سامنے آئی ایم ایف ٹیم کے سامنے کسی خدشات کا اظہار کی ہے جو آئی ایم ایف ٹیم کے سامنے آج یہ ہے کہ میں نے جب آج سے ایک سال پہلے کہا تھا کہ پاکستان دیفارڈ کی طرف جا رہا ہے تو انہوں نے کہا تھا اس کے اوپر وہ چلائے جائے غداری کا کیس انہوں نے اسیمبلی میں کہا تھا تو آج اگر ہم یہ ناس مدد کرتے ہیں آئی ایم ایف کو کہتے کہ ہم آئیت کرتے ہیں تو دیفارڈ کر گیا تھا پاکستان دیفارڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو جو مہنگائی ہے یہ اس سے دگنی مہنگائی ہو جانی تھی مطلب یہ ہے کہ پاکستان ہائیف پر انفلیشن کی دریفتے لے جانا تو یہ تو عام غریب لے تو ویسے اور کچھ لے جانا تھا ان کے تو پیسے باہر پڑے ان کو تو فرق نہیں پڑتا لہٰذا ملک کو بجانے کے لیے ہم آئی ایم ایف کا ہم نے وہ کیا اور وہ ہم نے کیا تب تک جب تک نہیں کم اٹھا تھی الیکشن سویڈن کی خلاف بڑا بکور احتجاج کیا طریقہ انصاف نے کیا اس لیے کو جائی رکھیں گے نہیں دیکھیں وہ تو صرف ساری دنیا میں لوگ نکلے سوائے پاکستان ہم نے اس لیے فیصل گیا حالانکہ ہمارے سارے وقت پکڑے ہوئے لوگ اندر ڈالے ہوئے جو بات نکلتا اس کو پکڑ رہتے ہیں اس لیڈرشپ انڈرگراؤنڈ ہے لیکن یہاں کوئی تجاز ہی نہیں تھا تو اس لیے ہم نے بتانے کے لیے کہ پاکستان ایک اسلام کے نام پر زندگی نظر اور پور امن اتجاز سے ایک میسیج دیا ہاں صرف عثمان بزدار کے لیے آپ نے بڑا پریشر برداشت کیا بڑی قربانیاں بھی دی لیکن جب ان کے پریشر برداشت کرنے کا ٹائم آیا وہ تو نکل لی ہے اس لیے ممکن ہو سکا اس لیے possible ہو سکا کیونکہ عمران خان نے جو ہے ساتھ دیا حکومت کا اور یہ بہت پہلے وہ کہہ چکے تھے کہ جی پاکستان جو ہے وہ بہت مشکل میں جاتا جا رہا ہے اور ایکانومی جو ہے وہ تقریباً جیسا کہ خان صاحب نے کہا کہ ہم ڈیفولٹ ہونے جا رہے تھے تو یہ بات تو سبھی کو معلوم ہے لیکن بارال آئیم ایف سے آہ تری بلین ڈالرز کا جو لون ہے وہ مل چکا ہے پاکستان مل چکا ہے میرا مطلب ہے کہ معلوم ہے معلوم ہے نائن منس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دیں گے ایک ساتھ اتنا پیسہ دیکھ کر ہم لوگوں کی طبیعت نہ خراب ہو جائے اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے دو تاکہ ان کو حضم ہو ان کو ان کے حلق سے اترے پیسہ لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا مبارک ہو اور لیکن مبارک بات سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جی سعودی عرب سے بھی تقریباً دو بلین ڈالر جو ہیں پاکستان کے سٹیٹ بینک میں جمع کروا دیے گئے ہیں جی سعودی عرب نے بھی پہلے کہا تھا کہ جی پہلے آئی ایم ایف سے لے آؤ اور پھر ہم سے بات کرنا پھر ہم بھی دے دیں گے تو جی اسی وجہ سے ہم آئی ایم ایف کے سامنے ناک رگڑے جا رہے تھے اور فائنلی ہمیں آئی ایم ایف سے پیسہ مل گیا اب اس کے بعد یعنی اوکے تو ہو گیا ہے اس کے بعد جی سعودی عرب نے بھی دو بلین ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کو دے دیے ہیں سٹیٹ بینک میں پہنچ چکے ہیں اس کے اوپر ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب انہوں نے جی بالکل ایک عدد اپنی ٹوئٹ بھی کر دی جس میں انہوں نے مبارک بات دیئے پوری قوم کو کہ جی مبارک ہو مبارک ہو ہم آخر کار بھی مانگ کر جو ہے وہ کچھ پیسہ لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اسی کے اوپر جی اسی کے اوپر جی ہو جانا چاہیے ایک عدد بھنگڑا جی تو یہ تھے شہباز شریف صاحب جو بھنگڑے ڈال رہے تھے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ایک طرف تو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ جی الیکشنز آنے والے ہیں الیکشن کی تیاری کر لو لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کو یہ کہنے کی یہ سمجھانے کی کہ ان کو یعنی کہ شہباز شریف صاحب کو ایک سال کے لیے اور پرائیم منسٹرشپ پر رہنے دیا جائے جی ہاں یعنی کہ آرمی چیف جنرل آسف منیر صاحب ان کے لیے کہا جا رہا ہے ویسے تو انہوں نے یہ بھی یعنی کہ ہمارے جو آرمی چیف ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی دنیا کی کوئی طاقت بھی جو ہے وہ پاکستان کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی بہت اچھی بات کیے سر بلکل اب یہ کہ بھاشن تو دے دیا درہ کام بھی کر کے دکھا دیجئے اور یہ چیز جو آپ نے کہی ہے وہ ثابت کر کے بھی دکھا دیجئے کہ پاکستان ترقی کرے اور ہم تو خود دیکھنا چاہتے ہیں سر اور اسی لائف میں دیکھنا چاہتے ہیں پتہ نہیں نیکس لائف میں کہاں پر ہوں گے پاکستان میں آئیں بھی کے نائے تو ہو سکتا ہے تو سر فیلال تو ہم ادھر ہی ہیں تو ذرا جو آپ نے کہا ہے وہ دکھا بھی دیجئے خیر کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے مگر بات ہم کر رہے تھے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا شہباز شریف صاحب کی شہباز شریف صاحب کی پوری پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو گورنمنٹ اس وقت چل رہی ہے اس کو ایک سال اور دے دیا جائے اور اس کے لئے جی کہا یہ جا رہا ہے کہ جی آرمی چیف نے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے کہا ٹھیک ہے ہم نے تمہیں ایک سال دیا لیکن ہم نے تو سنا تھا کہ آرمی جو ہے وہ گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہے اور یہ کام تو گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ وہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے یا وہ آرمی چیف اپوائنٹ کرے یہ کون سا نیا کام شروع کیا ہے کہ جی آرمی چیف جو ہے وہ یہ آرمی بتائے گی کہ گورنمنٹ ابھی رہنا ہے یا الیکشن کرانے ہیں یا گورنمنٹ چلے جانا ہے مگر خیر آہ سیویٹی سکس ایر سے تو جو ہو رہا ہے وہ لوگوں نے دیکھا ہی ہے تو اس لئے کوئی خاص حیرت کی بات نہیں ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے وہ آرمی چیف کے آگے ناچ کر پوٹ کر ہاتھ جوڑ کے جوتے پالش کر کے جیسے بھی ہو سکے اپنی گورنمنٹ ایک سال کے لیے اور لے لیں اور آہ دوسری طرف بلاول بھٹر زرداری آہ وہ بھی تھی تیار ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے مجھے تھوڑے دن اور جو ہے ازا فورن منسٹر کام کرنے کو مل جائے گا تھوڑی اور تیاری ہو جائے گی تھوڑی اور ٹریننگ ہو جائے گی اور آصف علی زرداری بھی کوئی خاص پریشان نہیں اس بات سے لیکن اگر کوئی پریشان ہیں تو وہ ہیں نواز شریف صاحب کیونکہ نواز شریف صاحب کے وقال وہ بڑے ٹائم سے انتظار کر رہے تھے کہ جی کب عمران خان سے جان چھٹے گی اور کب وہ دوبارہ جو ہے ازا پریم نیسٹ رہیں گے اس سے تو خان صاحب کو بھی جو ہے وہ کوئی خاص مزہ نہیں آ رہے کیونکہ سننے میں یہی آیا ہے کہ تقریباً چھ مائنے سکس منس کا ٹائم جو ہے وہ ایسا فریم کیا گیا ہے جس میں کہ جو آرمی ہے یہ جو آرمی چیف ہیں وہ خان صاحب کو لگائیں گے کھڑے لائن کہ خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں اور خان صاحب جو ہیں وہ اقدم دیوار کے ساتھ لگا دیے جائیں اس اس بیچ میں آہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انتظار کریں کہ جی کب ان کی گورنمنٹ آئے گی کب الیکشنز ہوں گے اور کب وہ پرائم منسٹر بنیں گے اور اس سے بھی پہلے جو ٹائم بچے گا چاہے وہ چھ مہینے کا ہو چاہے وہ ایک سال کا ہو اس سکس منس یا ایک سال کے دوران جو ہے شہباز شریف صاحب اسی طریقے سے آپ کو بھنگڑے ڈالتے ہوئے دکھائی دیں گے اور اس کا ریزن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ شہباز شریف صاحب کے ٹائم میں ہی جو ہے وہ آئی ایم ایف کا لون بھی پاس ہوا اور انہی کے ٹائم پہ سعودی عرب نے بھی پیسے دے دی ہے لیکن خیر وہ تو شرطیں ماننے کے اوپر تھا کوئی بھی شرطیں مان لیتا تو پیسے مل جاتے اس میں اتنا شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن عساق ڈال صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے خوش ہیں وہ بھی بڑا سب کو مبارک بادیاں دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی سعودی عرب نے بھی پیسہ دے دیا ہے اس کے اوپر جی ہمارے کچھ بھارتی دوست ہیں جو ہمیں میسج کر رہے ہیں کہ جی مبارک ہو تو مزے ہی مزے تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جی مزے ہی مزے تو ہیں لیکن سیویلینز کے نہیں مزے ہوں گے جی ملیٹری اسٹابشمنٹ کے مزے ہوں گے ہمارے پولیٹیشنز کے مزے ہوں گے ان لوگوں کے جن کے ہاتھ میں یہ پیسہ آئے گا مزے ہوں گے ان امیر لوگوں کے جو پہلے ہی بہت امیر ہیں جن کے پاس پہلے ہی وہ ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے اور میرے جیسے سیویلینز جو ہیں یعنی کہ جو عام سے شہری ہیں پاکستان کے ان کے لیے جی کوئی خاص یہ مبارک بادی کا وقت نہیں ہے کیونکہ ہمارے لیے تو بجلی کے مل بھی بڑھ چکے ہیں آٹا ایک بار پھر مہنگا ہو چکا ہے میں آپ کو بتا دوں آٹا ایک بار پھر پاکستان میں مہنگا ہو چکا ہے ڈالر ریٹ ایک بار پھر اوپر کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے 283 ابھی تک یعنی کہ پر ڈالر ہمیں ایک ڈالر اگر کسی کو چاہیے تو 283 کا ایک ڈالر ہے اور ڈالر ریٹ بھی اوپر کی طرف جا رہا ہے گولڈ پرائز بھی اوپر کی طرف جا رہی ہے بس پبلک ہی ہے جو اوپر نہیں جا رہی وہ ادھر ہی بیٹی ہوئی ہے اور اگر یہی آل رہا تو پبلک نے بھی اوپر جانا شروع کر دینا ہے کیونکہ آہ گورنمنٹ تو کچھ کرنی پاری پبلک کے لیے ہاں یہ ضرور ہے اپنے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں تو جو لوگ مجھے اندوستان سے مبارک باتیں دے رہے ہیں وہ پلیز ایک بار سوچ لیجے کہ اس سے عام پبلک کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور میں بھی ایک عام پبلک ہوں بات ہم کریں گے فواہ چودری صاحب کی جی ہاں آپ سب کے جانے پہچانے آپ سب کے فیوریٹ اور ہمارے بھی فیوریٹ فواہ چودری صاحب یوٹیوب چینل بنانے جا رہے ہیں جی ہاں آپ نے صحیح سنا فواہ چودری صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایک یوٹیوب چینل لانچ کرنے جا رہے ہیں اور اس پہ بیٹ کر وہ بھاشن دیا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو پلیٹیشنز ہیں چاہے وہ پی ایم ایل این کے ہوں یا کسی اور پارٹی کے جو کہ ظاہر ہے کہ فواد چودی صاحب کے ساتھ جن کے اچھی سلام دعا ہوگی ان کو بھی اس چینل پہ لائے کریں گے اور ہو سکتا ہے کوکنگ شو بھی کر لیں مطلب فواد چودی صاحب سے آپ کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ کیا کریں گے تو مجھے لگا ہو سکتا ہے کوکنگ شو بھی کری ڈالیں مگر بارال ہم مبارک بات دیتے ہیں فواد چودی صاحب کو کیا وہ سیاست میں رہتے ہوئے بھی یوٹیوب چینل چلانے کی سوچ رہے ہیں اور کیا خوب سوچ رہے ہیں لیکن خیر ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں یہ تھے امران خان صاحب جن کو آپ نے دیکھا کہ وہ آتے ہوئے سر پہ جو بالٹی پہنتے ہیں وہ پہن رہے تھے اور باقی پبلک جو بچاری اپنی جان اتلی پہ لے کے گھوم رہی ہوتی ہے اس کے لیے کوئی بھی نہیں سوچ رہا لیکن خیر بعد ہم کریں گے ایک بار پھر سیما حیدر کی اور سیما حیدر اور سچن کی ان کو آپ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان سے گئی ہیں اپنے عدد چار عدد بچوں کو لے کے بھارت گئی ہیں پہلے یہ گئی دبائی دبائی سے یہ پہنچی ہیں نیپال اور نیپال سے یہ پہنچی انڈیا اور اس وقت ہی انڈیا میں موجود ہیں اور دھڑا 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 ان کے انٹرویوز ہونے بلکہ کچھ لوگوں نے تو انڈیا سے مجھے بھی میسج کیا اور کہا کہ جی سیما بھابی کا انٹرویو کر لیجئے خیر میں نے کہا اچھا یہ مطلب بڑی جلدی مان گئے کہ سیما بھابی ہے تو میں نے ان کو کہا مجھے اتنا شوق نہیں ہو رہا آپ کی سیما بھابی کا انٹرویو کرنے کا لیکن بارال یہ ضرور ہے کہ ان کے جو پاکستانی ہزبنڈ ہیں ان کا آپ انڈین ٹی وی چینلز پہ انٹرویوز دیکھ سکتے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ ان کی میسج جو ہے وہ کب جو ہے وہ نیپال چلی گئی اور کب دبائی چلی گئی اور کب واپس آ گئی اور کب پھر چلی گئی تو آج بھی ایک چینل پہ تھی اور وہاں پر ان کے جو ہزبنڈ ہے پاکستانی ہزبنڈ وہ موجود تھے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں چلا اور وہ سعودی عرب میں تو جو انکر تھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی میں بھی کوئی سوال کر سکتی ہوں تو سب سے پہلے بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے کہا سچاریتہ ہوتی ہیں ریپبلک پہ انہوں نے مجھے یہ مطلب مجھے اجازت دی کہ میں بھی سوال کروں یہ اور بات ہے کہ ان صاحب نے میرا سوال سمجھنے کے بعد جواب دینا ضروری نہیں سمجھا کیونکہ میں نے ان سے یہی کہا کہ بھائی آپ چلے آپ باہر رہتے ہیں مان لیا اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی میسس کیا کہاں آ رہی ہیں جانی ہیں کیا کری ہیں مگر ہمارے اندوستان پاکستان میں جو فیملیز ہوتی ہیں مطلب مامیاں چاٹیاں بوہا اور موسی اور ادھر ادھر کے جو بہت سارے رشتے دار ہوتے ہیں نا دھیر دو چاٹ شے درجن رشتے دار وہی پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں ہر وقت پتا کرتے رہتے ہیں کہاں گئی کدھر گئی کب آئی تو وہ سارے ریلیٹیوز ان کے کہاں چلے گئے تھے جن کو یہ نہیں پتا چلا کہ وہ کب نیپال جا رہی ہیں کب زمین بیچ دی کب انہوں نے جو ہے وہ دبائی چلی گئی اور کب وہاں سے نیپال پھون گئی کب انڈیا پھون گئی ان کو بھی دو مہینے کے بعد جب انڈیا میں یہ خبر چلی انڈین پولیس نے پتا کیا تب جا کے ان کے ہزمن کو بھی یہ پتا چلا کہ اچھا یہ تو انڈیا چلی گئی ہے اور ساتھ ساتھ چار بچے بھی لے گئی ہیں ویسے طریقہ اچھا ہے میں تو اپریشیٹ کروں گی بہت اچھا طریقہ اگر تو یہ جاسوسی باسوسی نہیں کر رہی ہیں ویسے تو ابھی ان کی بہت سی چیزیں گڑ بڑ ہیں جس کی وجہ سے لگ یہی رائے کہ یہ کسی اور ہی چکر میں لیکن بہرحال ہمیں کیونکہ معلوم نہیں ہے تو پکی بات ہم نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی مطلب آئی ڈی کارڈ میں یہ ٹو تھاؤزن ٹو کی پیدائیں شادی ان کی کیونکہ یہ ٹو تھاؤزن فورٹین میں ہوگئی تو مطلب کیا یہ بارہ سال کی ٹھیک ہے کتنے سال کی ٹھیک ہے ان کی شادی ہوگی خیل اس کے بعد ان کے بھائی جو ہیں یعنی کہ سیما حیدر کے بھائی جو ہیں وہ فوج میں ہیں اب ان کا نہ رینک بتا رہی ہے نہ یہ بتا رہی ہے کس جگہ پوسٹنگ ہے کچھ نہیں بتایا جا رہا اسی طرح سے اور کئی چیزیں ان کو بڑا جو ہندو درم میں جس طریقے سے پوجہ کی جاتی ہے جس طرح سے سارا ریتی رواج ہوتا ہے وہ سب ان کو آتا ہے ہم نے تو اتنی بولی وڈ موویز دیکھی لیکن پھر بھی ہمیں ٹھیک طریقے سے نہیں آتا تھوڑا تھوڑا آتا ہے تو ان کو وہ سب آتا ہے اس کے بعد ہندی بہت اچھی بول رہی ہیں انگلیش بھی بول لیتی ہیں اردو بھی بول لیتی ہیں سدھی بھی بول لیتی ہیں اور ہندی کے وہ وہ ورڈ بول رہی ہیں کہ میرے پیرنٹس تو آئے دیلی اور علاوات سے تھے اس لئے میرے گھر میں تو ویسے ہی آدھے سے زیادہ ہندی بولی جاتی تھی پھر بھی وہ ہندی کے ورڈ میں یوز نہیں کرتی جو ہندی میں یہ بات کر رہی تھی ٹی وی پہ تو وہ دیکھ کر بھی بڑی حیرت ہوئی لیکن بہرحال اگر یہ جاسوسی واسوسی کا معاملہ نہیں ہے اور صرف دل کا رشتہ ہے تو میں تو کہتی ہوں کہ بڑا اچھا ایڈیا ہے پاکستان کے لیے ہمیں چاہیے جو جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں اور جن جس کی بھی دو چار چھے بچے ہیں نا ان سب کو اسی طریقے سے جو ہے نا وہ لیو آف ایئر کرا کے یہ پب جی ویب جی کھلا کے سب کو بھارت کی طرف نکالنے ہوگا یہ کہ ہمارے تھوڑی آبادی کم ہو جائے گی بھارت کیونکہ چار ٹریلین اور پتہ نہیں کتنا پیسہ لے کے انڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ اور بڑھ بڑھ کے ہمیں باتیں سنا رہے ہوتے ہیں بھیک کا کٹورا لے کے چلے گئے تو جی سعودی عرب سے بھیٹ لے آئے تو جی چائنا سے بھیٹ لے آئے تو کبھی آئی ایم ایف کے سامنے نا کر کر رہے ہیں اس کی سمجھ باتیں جو کرتے ہیں نا تو ان سے بدلہ لینے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہے اور وہ یہ کہ جتنی بھی یہ خواتین اور مہیلائیں اور لیڈیز جو ہمارے ہیں یہ پب جی پب جی کلتی ہیں نا اور جو سوشل میڈیا پہ ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ جو ہے نا انڈیا میں انڈیا میں اچھا انڈیا میں جو ہے نا وہ لاب آف ایر کریں اور اس کے بعد اپنے سارے بچے کچھے اٹھا کے نا وہاں چلے جائیں اس سے یہ ہوگا کہ وہ خرچہ سارا انڈیا پہ پڑ جائے گا اب انڈیا سے مانگنا بھی نہیں پڑے گا ہمیں پیسہ اور ہم انڈیا سے پیسہ خرچ کروا بھی دیں گے مطلب ایک ٹکٹ میں دو مزے مطلب پیسہ بھی خرچ ہو جائے گا ہمارے لوگ بھی اچھی طرح سے پل جائیں گے پڑ بھی اچھا جائیں گے بھئی ان کا تو ایڈیوکیشن سسٹم بھی بہت اچھا آپ سوچیں یہ جو خاتون گئی ہیں ان کے ساتھ ان کے چار بچے بھی گئے اور وہ چار بچے جب انڈیا میں پڑھائی کریں گے تو آپ سوچئے کہ وہ کتنے ایکسپورٹ ہو جائیں گے کوئی آئی ٹی ایکسپورٹ ہوگا جو کوئی کسی چیز کا ہوگا یہاں پر ہوتے تو کیا کر رہے ہوتے جوتیاں چٹکا رہے ہوتے ہیں ہماری طرح اور کہاں نا ہاں سوری تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے تو اس پہ پاکستان کی گورنمنٹ کو خاص سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو اس طرح سے لوگ ہیں آبادی بہت زیادہ بچے تو بس جیسے اللہ کی دین ہوتے ہیں نا تو وہ تو ہماری بچوں میں تلائن لگی ہوتی ہے تو اس لیے جہاں جہاں پہ دیکھیں کہ کسی کے چار یا چھے بچے ہیں اور تھوڑا بہت ان کو انٹینٹ چلانا آتا ہے تھوڑا بہت یہ پب جی پب جی گیم کرنا آتا ہے تو ان سب کو ایک ایک کر کے اسی طریقے سے ان کی طرح یہ جو سیما حیدر گئی ہیں سیما سچنگل آ رہی ہیں ان کی طرح بھارت کی طرف نکال دیں بھارت کا پھٹا ہم کچھ کر نہیں سکتے پھٹا بھی بٹھا دیں گے ہم لوگوں کو بھیج بھیج کے بھیج بھیج کے تو دیکھیں جب اتنے لوگ کھانے کے لیے ان کیا پہنچ جائیں گے پڑھنے کے لیے کھانے کے لیے اور پھر جوبز بھی کرنی ہوں گی تو موڈی جی سے اس سے اچھا بدلہ کوئی ہو نہیں سکتا مطلب نہ آپ کو غزوہ ہند کرنا پڑے گا نہ آپ کو گولیاں چلانی پڑے گی نہ آپ کو جنگ کرنی پڑے گی نہ آپ کو ہلتے سیدھے سٹیٹمنٹ دینا بس صرف چپ رہنا ہے یہاں سے لوگوں کو بھیجتے جائیے بچوں کے سمیتھ جاؤ 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 کر کے اور وہاں جا کے آپ ہندو درم کر لیجئے جو مرضی درم کر لیجئے یہاں سے نکلو بھئی تو وہاں پہ پہنچیں گے تو سارا خرچہ بھی ان کو دینا پڑے گا اور وہاں جاتے ہی سب سے پہلا کام یہ خواتین یہ کریں کہ جا کے کہہ دیں کہ اگر پاکستان واپس بھیجا تو یہ تو جنگلی کنٹری ہے یہ نا مجھے مار دیں گے میری جان کو خطر ہے اب جیسے یہ کہیں گے جان کو خطر ہے اب انڈیا والے بھی سوچنے میں بیٹھ جائیں گے ہاں واقعی میں ہو تو سکتا ہے نا بلاس فہمی ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے تو ہندو درم جو ہے وہ اپنا لیا ہے تو اگر یہ وہ ایکسپٹ کرنے کے بعد پاکستان گئی تو واقعی میں ان کے بچوں کو جان کو خطر ہے اس کے ساتھ ایک ویڈیو بنوا دیجئے اپنے ہی کسی آدمی کو بٹھا کر دو گنشن دے کے نا ہاں جی اگر یہ واپس آئے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے انہوں نے ہمارے اسلام کے پر حملہ کی اس کے سمجھنے ایک مزیدار سی ویڈیو نا دو تین منٹ کی بلکہ دو منٹ بھی ایک منٹ بھی چلے گی وہ نا لگا دیجئے سوشل میڈیا پر وائرل کروا دیجئے بس پھر وہ خاتون تو ادھر ہی رہ جائیں گی بچے بھی ادھر ہی رہ جائیں گے اسی طریقے سے باقی بھی یوں ہی نا آج سہ سہ کر کے نا ادھر سے نیپال سائٹ سے نہ انٹر کرتے جائیے اور بس اس کے بعد موڈی جی تو کچھ کر نہیں پائیں گے اس لیے کہ لوگ کہیں گے موڈی جی آپ جو ہیں وہ بچوں اور عورت کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں واپس بھیج کے تو اس طرح سے کر کے پاکستان کی آدھی آبادی کو ہم ہندوستان میں سیٹل کر دیں گے آرام سے اور اس سے اچھا تو بدلہ ہو بھی نہیں سکے گا خرچہ بھی ان کا خوب ہوگا تو کچھ بگاڑ بھی نہیں پائیں گے ہر طرف جدر دیکھیں گے پاکستانی اور ان کے بچے گھوم رہے ہوں گے لیکن خیر کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ آئیڈیا ہماری ایجنسیز بھی سوچ رہی ہوں لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ ایک بار میں بھی بتا دوں تو اچھا رہے گا بار دیکھتے ہیں کہ اس پہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے اور یہ جو ہیں سیما سچن کے پتہ نہیں سیما حیدر میری تو سمجھے میں نہیں آ رہا کہ ان کو کہنا کیا ہے تو جی ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اور کس طرح سے انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے کیس کو سنتی ہے اور کوئی فیصلہ کرتی ہے پاکستانی میڈیا یعنی کہ مین سٹریم میڈیا جو ٹی وی چینلز ہیں وہ بالکل خاموش ہیں اور اس پہ ہمارا انڈین میڈیا اور انڈین فرنڈز حیران ہیں وہ کہتے ہیں بھئی آپ لوگ کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں ارے بات کیا کریں گے اتنا زبردست ہماری جان چھڑ گئی پانچ لوگوں سے ابھی ہم اور لوگ بھیج رہے ہیں تو ہم نے بات کیا کرنی ہے ہم نے تو بس یہی طریقہ ہے ہم بھیجتے رہیں گے آپ لوگ بات کرتے رہیے گا ہمیں کوئی ٹنشن نہیں رہی ہمیں اور بڑے کام پڑے ہوئے ہمیں جگہ جگہ جا کر پیسے مانگنے ٹھیک ہے اس کے بعد الیکشن جو ہے اس کو ہم نے ڈیلے کروانا ہے اس لیے کہ شبہ شریف صاحب کہہ رہے میں تو نہیں جا رہا ہے ایک سال سے پہلے میں تو دیا وہاں سے سعودیہ سے بھی پیسے لائے ہوں اور آئی ایم ایپ سے بھی پیسے سیما سچن جو ہے نا یہ بچاری ایسی نہیں تھی پہلے ان کو خراب کیا ہے بھلا کس نے جی ہاں ہمارے اور آپ کے سب کے جانے پہچانے اور فیورٹ سنی دیول جی نے بلکل جی یہ غدر ٹو ان کی آ رہی ہے آپ پتہ نہیں یہ پاکستان آکے کیا کھڑ کے لے جانے والے لیکن آہ آہ لازٹ ٹائم جو ہینڈ پم لے گئے تھے وہ ابھی تک واپس نہیں کیا ہے اور سیما سچن ان کا کہنا یہ ہے یا سیما ہیدر کا کہنا یہ ہے کہ جی وہ غدر فلم انہوں نے دیکھی تھی وہ دیکھ کر ان کو آئیڈیا ہے کہ پاکستان سے ان کو بھارت چلے جانا چاہیے یا پھر کسی انڈین کے ساتھ ان کا لف آف ایر ہو جانا چاہیے لیکن لف آف ایر ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ سچ مجھ پر کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کے لئے تو ظاہر ہے کہ نہ کوئی باؤنگری دیکھی جاتی ہے نہ کوئی ریلیجن دیکھا جاتا ہے پس انسان کا بچہ ہونا چاہیے تو دی یہ جو ہے نا انہوں نے جو ہے غدر فلم دیکھی تھی اور غدر کے بعد انہوں نے کہا کہ جی چلو غدر ہی مچا دیتی ہوں اور یہ وہاں پہنچ ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں جی غدر ٹو آری ہے غدر ٹو آنے کے بعد جو ہے وہ اب کون کون اٹھتا ہے پاکستان سے اور وہ سوچتے ہیں کہ چلو جی ہندوستان چلتے ہیں لیکن بارال یہ آئیڈیا مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ اگر پاکستان اس طرح سے اپنی آبادی بھی کم کر لے کچھ خرچے بھی کم ہو جائیں گے کچھ لوگ بھی انڈیا پہنچ جائیں گے کھانے پینے کی بھی ٹینشن نہیں رہے گی ایڈیوکیشن کی ٹینشن نہیں رہے گی اور اگر اتنے لوگوں کو جوب نہ مل سکی تو پھر موڈی جی کی بھی بینڈ بچ جائے گی اور وہ سب سے پہلے تو ہمیں وہی کرنا ہے نا تو اب موڈی جی کا ویسے تو کچھ بگاڑ نہیں پا رہے باہر میں موڈی جی کبھی فرانس پہنچ جاتے ہیں تو کبھی امریکہ پہنچ جاتے ہیں تو بڑی واوا ہوتی ہے ان کی اور ہم جاتے ہیں ہمارے پرائی منیسٹر کا فون ہی کوئی نہیں اٹھا تھا تو اب اس سے چھ بدلہ کیا ہو سکتا ہے اور یہی ہونے جا رہا ہے مجھے لگتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے آگے اس کہانی میں کونسا ٹویسٹ آتا ہے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور اس وقت کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے جب تک ہم کوئی نیا لے کر آپ کو نیا جگاڑ آپ کو بتائیں گے آکے اور یہ بتائیں گے پاکستان ترقی کیسے کر سکتا ہے میرا خیال ہے وہ جو ہمارے آرمی چیف کہہ رہے تھے نا پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا ہو سکتے اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہو کہ ہم یہاں سے سارے لوگ ادھر جمع کر آ دیں گے بھارت میں اس کے بعد کم لوگ رہ جائیں گے تو ہمیں ترقی سے تو کوئی روگی نہیں پائے گا نا جی کیونکہ جو ترقی سے ہمیں اتنی بڑی آبادی ہم لے کے بیٹھے ہوئے اسی کا پرابلم ہے نا تو وہ پاپیلیشن جب ہم انڈیا میں شفٹ کر دیں گے تو پھر ہمیں ترقی سے تو کسی کا باب بھی نہیں رکھ سکتا یہاں سے میں چلتی ہوں جی آپ سے پھر ملاقات ہوگی میری سیریس نیوز کو ذرا سیریسلی سنا کریں آپ لوگ اچھا اور اس لیے کہ میں کوئی مزاق نہیں کر رہی ہوتی بڑی سیریس نیوز آپ رات کو سوتے وقت سوچئے گا ضرور کہ میں نے کیا کہا ہے اچھا اب آپ سے ملاقات ہوگی کل ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور انتظار کیجئے اگلی باری پھر زرداری نہیں جی اگلی باری کون آ رہا ہے تو انڈیا نہیں بھائی میں گرمنٹ کی بات کر رہی ہوں آپ لوگ تو بس ادھر ہی فس کے رہ جاتے ہیں ایک نیوز میں کہہ اب دیکھتے ہیں جی کہ پاکستان میں الیکشنز کم ہوتے ہیں اور فیلال تو ہمارے پاس پیسہ ہی پیسہ آ گیا ہے یعنی کہ ان لوگوں کے پاس جن کے پاس پاور ہیں جن کے جو پالیسی میکرز ہیں جو ہماری بلیٹری فورس ہیں جو ہماری ایجنسیز ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان کے پاس جی اب سعودیہ سے بھی آ گیا ہے چائنہ سے بھی آ گیا ہے اور آئیم اف تو دے ہی رہا ہے تو اس وقت ہمارے دماغ نہیں مل رہے ہیں ہم لوگ بہت بزی ہیں تو اس لیے آپ لوگ بھی تھوڑا سا بزی ہو جائیے ہمیں ذرا شاپنگ کرنے دیجئے کورنر کے پلوٹ لندن کا فلیٹ تبایی کا فلیٹ اور کینیڈا کی پروپٹیز بھی تو لینی ہیں تو اس لیے جی جیسے جیسے ان کی ڈیٹیلز آئیں گے ہم آپ کو بتاتے جائیں گے آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل بہت خیال رکھئے گا تینکیو